بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students آج ہم نجھے قئوسٹن نمبر 11 وقرائیں گے بہت ہی آسان ہے اور اس میں جو پوچھا گیا ہے کہ جو اسپا ٹیم ہے اسپا ٹیم ایک ایسا کم پاونڈ ہے جس کو ہم آرٹیفیشل سویٹنر کہتے ہیں یہ شوگر کے آلٹرنیٹ کے طور پر کولڈ رینکس جوسرز اور فوڈ میٹیرال میں یوس کر جاتا ہے تاکہ ڈیابیٹک جو پیشنٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کو یوز کر سکیں اور ان کی شگر جو ہے وہ افیکٹ نہ کریں تو پہلا کوئسٹن ہم ڈسکس کرتے ہیں میس اوف ون مول آف ایسپار ٹیم کیلکولیٹ کرنا ہے ایسپار ٹیم جو ہے اس کا فارملا میں نے یہاں پہ لکھا ہو ہے مالیکلو فارملا آف ایسپار ٹیم سی فورٹین ایچ ایٹین این ٹو او فائیب اب ون مول کا اس نے میس کا ہے کیلکولیٹ کریں اور آپ کو بتا ہے کسی بھی سبسٹنس کا جب ہم ون مول لیتے ہیں تو اس کا مولر میس کلاتا ہے جیسے واتر کے مول میس کیا ہوگا ایٹین گرام پر مول اور وہ مولر میس کلائے گا اس صارہ ایمونیہ کا سیونٹین گرام پر مول اس کا کیا کلاتا ہے مولر میس کیونکہ وہ ایک مول کا میس ہے اس طرح ایک مول کا میس کلکولیٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا ہے ہر ایلمنت کا جو میس ہے وہ لکھتے ہیں جیسے کاربن کا یہاں پہ ٹوالب ہے اس کی جتنے ایٹمز ہیں اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں پلس ہیڈوجن کا میس 1 اس کو 18 سے ملٹیپلائی کریں گے پلس نائٹوجن کا 14 2 سے ملٹیپلائی کریں گے اکسیجن کا 16 ہوتا ہے اس کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے اس کی 5 تعداد ہے یہاں پر سب کو ملٹیپلائی کر کے جمع کریں گے تو یہ 168 آجے گا 18 28 80 اور یہ 294 گرام پر مول اس کا مولر میس آجے گا اور یہی 1 مول کا میس کہل آئے گا اب اس کا بی پارٹ کرتے ہیں بی پارٹ میں سیمپل اس نے کہا ہے کہ اس پار 10 کے مولز کیلپلٹ کریں اور میس کیون ہے 52 گرام تو یہ سیمپل ہم پریکٹس کویسٹر نمبر 10 میں ایکزامپل 6 7 میں کر چکے ہیں کہ مولز کیلپلائی کرنے کا کیا طریقہ کر رہا ہے گیون میس آور مولر میس تو مولز پوائنٹ کرنے ہیں میس آور مولر میس گیون میس 52 گرام ہے مولر میس ہم کیلپلائی کر چکے ہیں 294 گرام پر مول کیلپلائی کریں 0.177 مولز اس کا جو ہے وہ آجے گا آنسر تو بی پارٹ بھی بہت آسان ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کو جو سی پارٹ اس میں دیکھتے anda бес cologne اپنے کالکٹ کرنے ہیں یہ رucklesای آئی کہ یہ نئے Jaz obsession وہاں نے جو بی بھارٹ میں کیا کیا تھا مولز کیا تھے اور میس کیون تھا یہاں پہ مولز کیون ہے اور ماز کیلپلائی کرنا کوئی فرابلم نہیں ہے تو نعمبر اوف مولز م ملز اکلتو میس ا کوئر مث�� کیس ہم میں دک meme کر دیتے ہیں ملٹی پلائی تو نمبر اف مولز اوبر اکجzentر مولز ایس پوائر کریں دیکھ امیس ایس کی ٹیس ایس نے ایکس eruption کیوں ہے تو میں اس کے لئے کرنا ہے نمبر اوپ مولز کتنے کیون ہے ٹین پوائنٹ ٹو ٹو ملٹی پلائٹ میں مولر میاں سے ہم نے کلکولٹ کیا ہے پارٹ اے میں ٹو نینٹی فور اس کا انصر آجائے گا ٹو نائن سیون فائیب پوائنٹ ایٹ سیون گرام تو یہ بھی جو ہے وہ سی پارٹ بھی اس کا بہت آسان ہے اس پر کوئی مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد جو ڈی پارٹ ہے اس میں کہتا ہے ہم نمبر اوپ ہائیڈوجن ایٹمز کلکولٹ کریں اور میں اس دیا ہوگا ٹو پوائنٹ فور تھری گرام اور آپ کو بتا ہے جب نمبر اوپ ہائیڈوجن ایٹمز کلکولٹ کرنے ہیں تو دیکھیں ہم جب تک ہائیڈوجن کے مولز کلکولٹ نہیں کریں گے تو نمبر اوپ ہائیڈوجن ایٹمز کلکولٹ نہیں کر سکتے تو پہلے ہم مالیکیو لکے مولز نکالتے ہیں یہ بھی کوئیسے نمبر ٹین میں ہم بڑی پریکٹس کر چکے ہیں کہ پہلے ہم پورے ایس پار ٹیم کے مولز نکالیں گے اور ایس پار ٹیم کے مولز نکال کے اس میں ہائیڈوجن کی تعداد کتنی ہے ہم نے بھی دسکس کیا ایٹین ایٹین سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ ہائیڈوجن کے مولز آ جائیں گے پھر اس کو ایوگرٹوز نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے یہاں دیکھیں پہلے ہم نے مولز نکال لے ہیں گیون میں ایسا 2.43 گرام اور مولرمیس 294 ڈیوائیڈ کر دیا میں نے فارمولا نہیں لکھا کیونکہ پہلے سے میں پتہ ہے اور یہ اس کے مولز آ گئے ہیں 0.0082 مولز یہ جو 0.0082 مولز آئے ہیں بتائیں یہ کس کے ہیں یہ ایس پار ٹیم کے ہیں پورے مولیکیول کے ہیں کیونکہ جب تک پورے مولیکیول کے آپ مولز نہیں نکال لیں گے تو اس کے اندر ایٹمز کے مولز نہیں نکال سکتے تو کیا طریقہ کار ہے پورے کوسسن میں ہم نے جو اینڈ فائنڈ کیا ہے یہ جو ڈی پارٹ بھی ہم نے جو نمبر اف مولز کیا ہے 0.0082 مولز یہ ایس پار ٹیم کے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیلپلٹ کریں گے ہائیڈوجن کے مولز تو اس کے لیے ہم اس کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے ایٹین سے تو اس کے بعد پھر اس کو ایوگرٹس نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایٹمز آ جائیں گے یہ جو مولز آئی ہیں دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ایس پار ٹیم یہاں پہ لکھا ہائیڈوجن ٹھیک ہے اگر ایس پار ٹیم کا ایک مول ہو اس میں ہائیڈوجن کے ایٹین مولز پائے جاتے ہیں اسی طرح اگر ایس پار ٹیم کے اتنے مولز ہوں گے تو ہائیڈوجن کے کتنے مولز ہوں گے ایٹین ملٹیپلائیٹ پہ 0.00826 مطلب کیا یہ ایک ہے تو یہ ایٹین ہے یعنی کہ جتنے یہ ہوں گے یہ اس سے ایٹین ٹائمز ہیں تو یہ اتنے ہیں تو اس کا ایٹین ٹائمز یہ بنے گا 0.1487 مولز آف ہائیڈوجن اب یہ نمبر آف ہائیڈوجن مولز آئے ہیں یعنی کہ مولز آف ہائیڈوجن آئے ہیں اب ہم نے نمبر آف ہائیڈوجن آئیٹم جب نکال لے ہیں تو مولز آف ہائیڈوجن آدم ہارے پاس جو آئے ہیں 0.1487 تو نمبر آف ایٹمز نمبر آف پارٹیکلز نکالنے کا فارمولا ہم نے ایوگرز نمبر پڑھا تھا جو بھی مولز ہوں گے اس کو ایوگرز نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو نمبر آف ہائیڈوجن آئٹمز فائنٹ کرنے ہیں تو ہائیڈوجن کے مولز کتنے تھے 0.1487 اس کو ایوگرز نمبر سے ملٹیپلائی کر دیا 6.02 10 نمبر 23 تو آنصر آگیا 8.96 انٹو 10 نمبر 22 تو یہ آپ نے سیمپل سا جو دی پارٹ ہے اس میں دکھیں کہ مارے پاس مولز تک تو تریقہ کر سیم تھا ہائیڈوجن کے مولز نکالنے ہیں تو اس ایک مالکول میں دیکھیں کہ اس کی کتنے تعداد ہے اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے یہ اس کی پریکٹس بھی ہم کوئیسٹ نمبر 10 میں جو اب دو تین سوالوں میں کر چکے ہیں انڈ پہ ہم جو ہائیڈوجن کے مولز آئے ہوں گے اس کو ہم ایوگرز نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو نمبر آف ہائیڈوجن آٹمز آ جائیں گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ